السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کچن وید سنی رزا آج میں آپ کے لئے چکن کڑائی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ خشکاش سے تیار کی جائے گی بہت زبردست ٹیسٹ ہوگا بہت مزا ہے گا بہت انجوائے کریں گے اگر یہ آپ ریسپی بنائیں گے تو یہ دماغ کے لئے خشکاش آپ کو بھی پتا بہت ضروری ہے آپ کے آئی سیڈ ویک ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے اور یہ اگر آپ کو رات کو نیند نہ آئے تو ون ٹیبل سپون ایک کب تقریباً ایک گلاس دودھ میں پکا کے وہ پی لیں تو آپ کو بہت اچھی نیند آ جائے گی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک برطل لینا ہے جس میں آپ نے کڑائی ریڈی کرنی ہے تو اس میں آپ نے یہ ایک تقریباً ہاف کپ کوکنگ آئل کا ڈال دینا ہے یا ہسپی ضرورت ڈال دیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس میں اب میں تین بڑے پیاس جو لیے میں نے اس کو باری باری کٹ کے اب اس کو فرائی کرتی ہوں اسی میں اب میں نے گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ لیے سفیزیرہ ہے دارچینی ہے لونگ ہے کالی میرچہ اور سکہ دھنی ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے سالٹ کا لیے جو اس میں ایڈ کر دوں گے سالٹ سے یہ ہے کہ آپ کے جو پیاسیں بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اچھے سے پک جاتے ہیں جلدی بہت زبردست یہ کڑائی ریڈی ہوگی آپ یقین کریئے گا کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس میں کیا ڈالا ہے جو بچے نہیں کھاتے ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا بس آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا پیاز اتنی دیر میرے فرائی ہو رہے ہیں تو میں سائیڈ پہ لسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ ریڈی کر لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس سبز مرچے تھوڑا سا ادرک کے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لسن کے لیے ان کا پیسٹ ریڈی کرنا ہے میں نے ون کے جی چکن لے لیا ہے آپ چاہے تو بولن لیس بھی لے سکتے ہیں اسی طریقے سے بھی لے سکتے ہیں پیسٹ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اب پیازوں کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے نہ بہت زیادہ جلیں اور نہ زیادہ آپ نے کچھے کچھے رکھنے اسی طریقے سے کر کے ساتھ میں ہی آپ نے پیسٹ ایڈ کر دینا ہے لسن ادرک اور سبز مرچوں کا جو میں نے بنایا تھا تو اس کو جب آپ پیسٹ کو ڈالیں گے تو ہلکا آپ نے فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں ہلکی آنچ پہ ساتھ ہی آپ نے چکن ڈال دینا ہے تاکہ چکن اور لسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ اچھے سے پک جائے لسن ادرک سے یہ ہے چکن جب ساتھ فرائی کریں گے تو جو چکن کے اپنی مہک ہوتی ہے تھوڑی سی تو وہ بھی نہیں رہے گی وہ بھی اچھے سے ہو جائے گی اس میں نمک ڈال کے آپ نے جب فرائی کرنا ہے چکن کو تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے بس اس کو اتنا آپ نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا فرائی کیجئے گا کہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے کشک ہو جائے ساتھ ہی آپ نے دو بڑے ٹماتر ہیں جو میں نے باریک باری کاٹ کے ان کے چھل کے اتار کے پھینک دیا تھے تو وہ میں نے اسی میں ایڈ کر دیا اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے ٹماتر کا پانی نکل جائے گا چکن کا پانی ہو جائے کچھ تھوڑا سا دہی ہوگا اور کشکش کا میں جو پیسٹ بناوں گی وہ ڈالوں گی تو اسی پانی میں اسے چکن نے اچھے سے سوفٹ ہو جانا ہے اب دیکھیں یہ میں نے اجوائن لی ہے ایک چھٹکی کسوری میں تھی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے یہ سونف ہے ہاف ٹیبل سپون ہے اور یہ کشکش دیکھیں میں نے ون ٹیبل سپون ہے اور ایک سبز علائچی ہے کشکش ہم اس طرح ڈرائے بھی ڈالیں گے اور اس کا پیسٹ بھی ڈالیں گے بہت زبردست ریڈی ہو لی بس اس کا بھونائی کا ٹائم ہوتا ہے آپ اس کو اچھے سے بھونتے جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا آپ نے اس کو تیز آنچ پہ نہیں بھوننا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے تو بہت اچھے صحیح ہے کیونکہ اس میں ہم نے پانی نہیں ایڈ کرنا ہے تو اس لئے ہلکی آنچ پہ اب یہ میں نے کشکش کا پیسٹ میں آپ کو بتاتی کیسے ریڈی کیا ہے رات کو بھگو کے رکھ دیا تھا اچھا سے اس کے بعد صبح میں نے تقریباً تین چمچ دہی کے ڈالے فرش دہی لے کے وہ ڈال کے اس میں پیسٹ ریڈی کر لیا ہے تقریباً ہاف کف یہ پیسٹ ہے کشکش کا ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالی دی تو اب ہلدی میں نے ڈال دی ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک آپ یاد رکھئے گا کہ آپ نے سب سے پہلے نمک ڈالا تھا اس لئے آپ نمک کا اندازہ رکھئے گا نمک نہ ڈالیے گا بس سمپل سے مسالوں سے یہ ریڈی ہونے والی ہیں اچھے سے اس کو فرائی کرتے جائیں بس تقریباً یہ ریڈی ہو گئی تو بس اس میں آپ نے سبز دھنیا سبز میرچے جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ ڈال سکتے ہیں جو بچے ہیں اگر آپ دیکھیں فرض کریں آپ بچوں کو کہتے ہیں کشکش ڈاکٹرز بھی کہیں یا ویسے آپ کے مائن میں آئے کہ بچوں کے لئے بہت ضروری ہے تو ہم ان کو کھلاتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں ماننا ہے آپ نے اسی طریقے سے جب یہ چکن تو بچوں کو بہت پسند ہے آپ نے چکن لینا ہے اس میں یہ خشکش والا چکن بنا لینا بہت اچھا لگے گا بچوں نے بہت انجائے کرنا ہے بہت خوش ہو جائیں گے اور ان کے لئے فائدے مند بھی ہے آپ اسی طریقے سے بچوں کو کھلائے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ